اور بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون کل صبح اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے نون لیگ کے منہر فرقین نے کاف لیگ کے امیدوار کو نامزد کر دیا ہے مسلمی کاف کے روکن عبدالقدوس بزنجوں نے کاغذات نامزدگی جمعہ کرا دیئے ہیں کاغذات نامزدگی میں تجویز کنندہ جان جمالی اور آپ کو بتائیں کہ ساتھ ساتھ تائید کنندہ سرفراز بکٹی بھی ہیں مسلمی کنون کی طرف سے سردار محمد ناصر کو قائد ایوان نامزد کرنے پر اتحادی جماعتوں میں اختلافات سامنے آئے ہیں نیشنل پارٹی بلوچستان حکومت سے مسلمی کنون کے اتحاد سے علاق ہو گئی ہے جبکہ اسمبلی روایات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچ ہونا چاہیے نیشنل پارٹی کی جانب سے یہ موقع سامنے آیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اس خبر سے مطالف آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون کل صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورس چیف کوئٹا عرفان رانا ہمیں جو آئند کر چکے ہیں عرفان اپ ڈیٹ کیجئے گا کل صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جی ہاں بلکل دیکھیں ایسا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے منعرف مسلملی کے جو رہنما ہیں انہوں نے جو وزیر اعلیٰ کے نامزد کیا ہے قدوس بزنجو کو جس کی پہلے جو فارم حاصل کیا گیا ہے اس میں تائید اور تجویز کنیندہ جو ہیں جان محمد جمالی اور صفواز بکتی ہیں جبکہ دوسرے فارم میں جو ہے تجویز اور تائید کنیندہ سالی بوتانی اور امان اللہ نوتزائی ہیں جبکہ دوسری جانب جو ہے پچھنکوہ ملی وامی پارٹی نے دی دو فارم حاصل کیے ہیں وزارت کے لیے وزارت اعلیٰ کے لیے تاہم ابھی تک انہوں نے فارم جمع نہیں کرائے میں آپ کو بتاؤں جو مسلملی جو ناراض ہیں جنہوں جو چھے عراقین جو ہیں انہوں نے سردار دو ناثر کے لیے فارم حاصل کیے ہیں لیکن تاہم انہوں نے ابھی تک فارم جمع نہیں کروایا وزارت اعلیٰ کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں جو کل دس وجہ اجلاس طرف کیا گیا ہے جو ایوان قائد کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا دوسری جانب جو ہے منحرف جو مسلملی کی عراقین ہیں انہوں نے اپنا پارلیمانی جماعت کا جو لیڈر منتخب کیا ہے وہ ہیں نواب جنگیز مری اور ان کے جو ہے تیرہ جو منحرف لیگی رینما ہیں انہوں نے فارم پر دستردوی کر دیئے ہیں ارفان رانا بیورا شریف کیاپکل ٹی وی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ